دربارِ حالیہ بلاورہ شریف سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت ہمیں یہاں پر ایک بھائیسہ ملے ہیں جو جرمنی سے تشریف لائے ہیں اور دربار شریف آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دردناک بیماری سے شفاہ عطا کی ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں جی میرا نام عرفان الحق ہے میں جرمنی سے آیا ہوں اور میرے کان کی پرابلم تھی تقریباً پچھلے دو سال سے اور ادھر میں آیا ہوں سرکار کے دربار جرمنی کے ڈاکٹرز نے آپ کے مرز کے بارے میں آپ کو کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پہ جب انہوں نے مجھے پریڈ کیا تو انہوں نے کہا یہ فیفٹی فیفٹی چانس ہے وہ کان کا ایک پردہ ہوتا ہے وہ انہوں نے ڈالا نیا کہتے ہیں پتہ نہیں یہ تمہیں آواز آئے یا نہ آئے تو مجھے نہیں آئی آواز میں نے سرکار سے دام کروایا ادھر کلر سیدہ میں اور واپسی پہ میں گھر جا رہا ہوں تو ایک دم میرا کان جو آنا کھل گیا میں نے اپنی بہنوں کا بتایا کہ میرا کان کھل گیا تو وہ رونے لاکھ پڑی اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کلر سیدھا بھی دم کروائے آپ نے تعویز وطیاں بھی استعمال کیے ہوں گے تو کیا کسی بھی مد میں کسی بھی شکل میں جساں عام دنیا دار لوگ کرتے ہیں یہاں پہ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ سے کچھ لیا ہو یا مانگا ہو یا کوئی ایسا سلسلہ ہمیں کچھ بتائیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ادھر بلکہ ہم نے لنگر کھایا کسی نے کچھ بھی نہیں مانگا اور یہ بڑی بات ہے نارمل دوسرے تو جو سنا ہے اور فیس بک پہ بھی اس طرح کی فلمیں چڑھاتے ہیں جی وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں ادھر کوئی ایسی بات ہوں الحمدللہ ادھر سب کچھ اچھا ہے یہاں پہ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا شریعت کے دائرے کے اندر دیکھا اور جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اخلاق شریعت اور اسلام کے دائرے میں دیکھا ہے یہاں کوئی غلط بات آپ نے دیکھی ہے نہیں بلکل جی یہاں پہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے نہ کوئی سجدے وہ جو ہمارے وہابی حضرات کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب کو سجدے کیے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ادھر الحمدللہ انہوں نے نیکی کی بات بتائی ہے نماز کی بات بتائی ہے جو میرے دوست اخباب ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ادھر سرکار کے پاس بہت زیادہ فیض ہے ایک چھوٹی سی ٹسپریم کی دوائی لے کر ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھا ہوا کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو یہ دور ہے دم کرانے کا سائنس آسمانوں پر کوئن جئی ہے چھوڑا سائنس کو آؤ مصطفیٰ کریم کے قرآن کی طرف چلتے ہیں آؤ رب کے ذکر کی طرف چلتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے تو نے تو سارے زنگی خارجیوں کی بات کی ہے او لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں او اللہ کے بندوں کی بات کرتے ہیں بات سے بھی تنا ہے آج کا مفتے بھی پریشان ہے یہ میں پڑ پڑ کے تھک گیا وجہ کیوں نہیں میری پھوکوں کے اندر شفاہ نہیں ہے او میں وجہ بتاتا ہوں او دربارہ علیہ اب لارہ شیف سے آج یہ وجہ لے جاؤ تم تین کام کرو ایک دو اور تین سب سے پہلے حلال کا رزق کھاؤ دوسرہ دل لالت کے اندر سے پاک رکھو اور تیسرہ نگاہوں کے اندر حیاء رکھو اور چوتھا اپنے زنگی کا سارا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور مغلوب خدا کی خدمتیں گزار دو تم پتھر کو بھی پھوک مارو وہاں بھی اثر کر دکھائیں